اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج کرافٹ کیلوری میں ہم آپ کو یہ وال ہینگنگ بنانا سکھائیں گے تو اتنے دنوں بعد کچھ بنا رہے ہیں تو چلتے دیکھتے ہیں آج کیسے اس کو بنائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ بیمبو سٹکس چاہیے تو ان بیمبو سٹکس کی جو ہائٹ ہے وہ نائن انچز ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم نے سکیئر سامنے اس کے ہم نے ڈیفرنٹ سکیئر بنانے ہیں اس کے لیے اس کو ہم سکیئر فارم میں میں آپ کو لگا رکھ کے دکھاتی ہوں تو اس کو ریڈی کریں گے تو جتنے آپ کو سکیئر چاہیے ہم اتنے اس لحاظ سے ایک سکیئر کے لیے فور سٹکس ہوں گی تو اس لحاظ سے آپ اپنی سٹکس جو ہے کلیکٹ کر لینے ہیں تو یہ دیکھیں ان کو ایسے ہم رکھتے ہیں یہ کدر اور ایک رائٹ سائٹ پہ تو یہ سکیئر ریڈی ہو جائے گا اس کو پھر ہم نے گلو بھن میں ہو رہی ہے گرم تو اس کو پھر ہم نے اس سے جوڑ لیں گے اس سکیئر ریڈی ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاتیوں کیسے اس کی بلکل اینڈ سائٹ پہ گلو لگائیں گے پھر اس کے لیے پر آپ جو کلر یوز کرنا چاہئے کلر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اوپر لگاتے جائیں گے ساتھ ساتھ یہ ایک سکیئر ریڈی ہو گیا ہے میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک سکیئر ریڈی ہو چکا ہے اب اس طرح کی جتنے آپ کو سکیئر چاہیے مجھے ہی ویسے ٹوٹل فائیو سکیئر چاہیے تو ان کو فائیو سکیئر کو ہم ریڈی کر لیں گے ابھی میں آپ کو اب ریڈی کر کے ہی سارے سکیئر دکھاتی ہوں ایک اور کو بھی آپ گلو لگا کے دکھا دیتیوں اس کے بعد جو ہیں وہ میں آف کیمرہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ اوپر گلو لگائی یہ گلو اس پہ میری گرین کلر کی گلو تھی تو میں نے کہا چلے وہ ہی یوز کرتی اوپر ویسے بھی میں جب پینٹ کر لینا تو یہ نظر نہیں آئے گے پھر تو یہ ریڈی ہو گئی ہے اب اس طرح کے ہم نے 3 اور ریڈی کر لینے ہیں سارے میں نے ریڈی کر لینا تو ابھی آنکھوں میں یہ دیکھیں اس کے پر میں پینٹ کروں گی اور پینٹ آپ اپنی پسند کا کار سکتے ہیں کیونکہ مجھے آج کار گولڈن کلر میں نے کچھ زیادہ پسند نہیں لگتا ہے اوریشنل سی لک دیتا ہے ہیوی سی لک آجاتی ہے یہ بہت کچھ ٹاپ کی کوئی چیز ہے تو میں یہ آپ کو پینٹ کر کے بھی دکھاتے ہوں یہ دیکھیں پینٹ کا لیا کتنے اچھے لگ رہے ہیں اس لک ٹوٹلی چینج ہو چکی ہے اب اس کو میں جیسے جوڑنا ہوں اس کو ویسے جوڑ دوں گی میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کے سامنے پہلے مجھے ٹو سکیٹس رہی ہیں اس کو اوپر نیچے سامنے رکھیں اور ان کو جو میڈ والا حصہ ہے اس کو جوڑ کی رسی سے اور with the help of گلو گن اس سے جوڑوں گی تھوڑی سی گلو گن سٹارٹ میں اینڈنگ میں اور درمیان میں دفعہ لگاؤں گی تاکہ اچھے سے یہ آپس میں جوڑ جائیں یہاں پہ ابھی گلو گن سے اس کو سٹارٹ لوں گی گلو گن میری گرم ہو چکی ہے تو اس کو لگایا اب اس کو جلدی سے لپیٹنا صرف میٹن سے لپیٹیں گے پورا پورا نہیں اگر آپ پورا لپیٹنا چاہے تو لیکن مجھے باقی حالی رکھنا تھا درمیان تھے اس کو تھوڑا مضبوطی سے جوڑنا تھا تو اس لیے صرف اس کی درمیان میں ہی جوڑ کی رسی تو ادھر سے جوڑ گیا ہے اب نیکس ٹو سکیر ساتھ رکھ کے اپوزٹ سائٹ سے اس کو جو ہے اوپر سے رسی گزار گئے اور اپوزٹ سائٹ سے سٹارٹ کرتے میں بھومانے چلیں جی میں آف کدا کیمرا آپ کو کر کے دکھاتی ہوں اور میں نے بہت دنوں بعد ویڈیو بنائی ہے تو آپ نے ضرور مجھے موٹیویٹ کرنا کہ نیکس میں ویڈیوز بناتی رہوں اتنے گیپ کے بعد ویڈیو آرہی ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اب تو بنتا ہے نا دیکھنا دیکھیں دونوں کا پس میں جوڑ لیا اب دونوں جو اپوزٹ سائٹ سے جو رہ گئی ہیں ان کو بھی میں جوڑ کی رسی سے جوڑ لوں یہ ان کو بھی ایسے میں نے جوڑ لیا ہے اب یہ کافی مضبوط ہو گیا ہے اس کے اوپر جتنا بھی ویڈ رکھو یہ ٹوٹے ہی نہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر میں نے ایک اور جو پانچواں سکیر تھا وہ اوپر جو ہے رکھ لیا اب اس کو میں نے گلو گن سے جوڑ دیا تھا اس کے بعد میں یاد آیا تو کیمرہ تو آن ہی نہیں کیا تو اس کو جوڑا اب اس کے اوپر میں نے فلورز رکھانے ہیں آپ اس کو سمپل بھی رکھ سکتے ہیں فلورز لگا سکتے ہیں فلورز پہ اپنے پساند کے اپنے پساند کا کلر یوز کر سکتے ہیں میں یہ فلورز یوز کر رہی ہوں اس کی کٹنگ ہوئی رہا میں نے اپنے چینل پہ سکھائی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ میں لیوز بھی یوز کروں گے ان لیوز کی بھی کٹنگ میرے چینل پہ ویڈیو موجود ہے اب میرے چینل پہ جائیں اور ضرور دیکھیں ان کے میٹ میں میں نے گولڈن کلر کی فرمک شیٹ یوز کی ہے سائٹ پہ یہ لیوز بھی جیسے فلورز ہے ویسے لیوز اسی فرم میں بنایا ہے میں نے کٹنگ کر کے ٹھیک ہے اب اس کو میں فلورز لیوز جو ہے فلورز کے ساتھ جوڑ کے دکھاتی ہوں اس کے لئے میں نے وائٹ گلو یوز کر رہی ہوں ہر فلورز کے ساتھ میں دو دو لیوز لگاؤں گی اور جو درمیان میں بڑا فلور ہے اس کے ساتھ فور لیوز ہوں گے تاکہ زیادہ ایریا کور کر لیں اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے فلورز بنا کے بھی آپ ساری جگہ پر لگا سکتے ہیں لیکن انہیں بڑے بڑے بنائیں تو یہ اس کے ساتھ دو لیوز لگا لیے اسی طرح سارے فلورز کے ساتھ ہم ٹو ٹو لیوز لگائیں گے لیکن جو درمیان میں فلور ہے اس کے ساتھ ہم فور لیوز لگائیں گے اور میرے چینل کا لنک ضرور شیئر کریں سبسکرائبر بڑھائیں پلیز اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ لنک شیئر کریں یہ باقی لیوز بھی لگا کے دکھاتی ہیں چلیں میں لیوز لگا لیں اب میں ڈائریکٹ آپ کو فلورز جو ہیں اوپر لگا کے دکھوں گے اس کے پہنے فور لیوز لگائے ایک سائٹ پہ ساری جگہ بھی لگا لیں یہ سمپل بھی بہت اچھا لگتا ہے صرف ایک فلور ہو اب اس کی مکمل لکھ دیکھیں بلکل سمپل ہے سائٹ سے تو اس کے پر کوئی بیل وغیرہ بھی لٹکا سکتے ہیں میرے پاس ایک پڑی ہوئی تھی بیل تو میں ابھی آپ کو وہ لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس سے ٹوٹلی اس کی لکھ چینج ہوگی ہے اور آپ درمیان میں فلورز لگائے بغیر بھی یہ بیل لگا سکتے ہیں وہ بھی اچھ لگتی ہیں کو ضرور ٹرائے کریں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمپل چیزوں کو ہم جوڑ کے بہت اچھی سی یونیک سی چیزیں بنا سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹفکیشن ملتا رہے شکریہ اللہ حافظ